اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے لیزدار دلیم بنانے کی ریسپی پرفیکٹ ناپ کے ساتھ پرفیکٹ میرچ مسالوں کے ساتھ اتنی آسان ریسپی ہے کہ ہر کوئی اس کو اپنے گھر پر آسانی کے ساتھ بنا کر تیار کر سکتے ہیں اور ذائقہ اتنا کہ کھانے والوں کا ہاتھ نہیں رکے گا اور کھانے والی اپنی انگلیاں چار جائیں گے تو ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھیں اچھی لگے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں تو یہاں پر میں پاس ہے دو کپ گندوم اس کو میں نے رات پھر پانی میں بھگو کر رکھ دیا تھا اس کے بعد صبح میں نے اس کو ہلکا سا گرائنڈر جگ میں ڈال کر اس کا جو چھلکا ہوتا ہے اس کو میں نے اتار لیا ہے اور دوبارہ سے اس کو واش کر کے میں نے اس کو بھگو دیا تھا پانی میں ایک کپ ہے چنے کی دال سب سے پہلے ڈال دیں گے کڑائی میں گندوم ساتھ میں چنے کی دال چنے کی دال کو میں نے ایک گھنٹہ پہلے بھگو کر رکھ دیا تھا اب چار گلاس ڈال دیں گے پانی اس کو مکس کر لیں گے اور ہاں پر اس کو پندرہ سے اٹھارہ منٹ کے لیے پکنے کے لیے رکھیں گے اب توسی کڑائی میں ڈال دیں گے ہم ایک کپ آئل اس کو اچھے سے گرم کر لیں گے آئل میں ڈال دیں گے چار ادت پیاز یہ میڈیم سائز کے پیاز سے باری کاٹ کر اس کو ہم نے فرائی کر لینا ہے جب اس میں گولڈن کا لر آ جائے گا تو اس میں ہم چکن شامل کر دیں گے یہ ایک کلو چکن ہے اور یہاں پر ہڈی بوٹی دونوں کا میں نے استعمال کیا ہے کیونکہ ہڈی ڈالنے سے حلیم دلیم بہت زیادہ فلیور فول ٹیسٹی بنتا ہے اب چکن کو ہم نے فرائی کر لینا ہے اتنا کہ چکن کی تمام بوٹیوں کے اوپر گولڈن کلر آ جائے اس کے بعد اس کے اندر آدھا کپ ڈال دیں گے لہسن ادھرک کا فریش پیسٹ یہ ڈال کر اس کو مکس کر لیں گے دو بڑے سائز کے ٹماٹر باری کاٹ کر ڈال دیں گے اس کو مکس کر لیں گے اب اس کے اندر ہم ڈال دیں گے دو چمچ کٹی ہوئی لال میچ اور دو چمچ پیسٹی ہوئی لال میچ پرفیکٹ ہم اس کے اندر مسالے ڈالیں گے ایک چمچ ڈال دیں گے بھرکر حلدی پاوڈر اور ساتھ ہی دو چمچ ڈال دیں گے دھنیا پاوڈر تین چمچ نمک پرفیکٹ میں نے اس کے اندر نمک کا استعمال کے ہے اس کے ساتھ ہی ایک چمز بھر کر ڈال دیں گے پیسا ہوا گرم مسالہ اب یہ تمام مسالے ڈالنے کے بعد نیچے سے آنچ سلو ہی رکھیں گے تاکہ مسالے نیچے لگے نہ اور یہاں پر مسالے ڈالنے کے بعد چکن کو ہم نے بہت اچھے سے بھون لینا ہے اتنا بھون لیں گے کہ مسالوں کا کچھا بندور ہو جائے یہاں پر دیکھیں تقریباً چار سے پانچ منٹ لگے ہیں ٹیمارٹر اچھے سے سوفٹ ہو گئے ہیں مسالہ ہم نے بہت اچھے سے بھون لیا ہے چکن کے ساتھ یہاں پر چار سے پانچ ہری میرچر ڈال دیں گے درمیان میں کٹ لگا کر اب چکن کو بھوننے کے بعد اس کو ہم نے گلانا ہے تو تقریباً تین گلاس ڈال دیں گے پانی اس کو مکس کر لیں گے اور اس کو ہم نے پکنے کے لیے رکھ دینا ہے اس کو ہم نے بہت اچھے سے پکا لینا ہے اتنا کہ یہ کافی اچھے سے چکن سوفٹ ہو جائے اس کو کور کر کے پکائیں گے یہاں پر دیکھیں پورے بیس منٹ کے بعد گندوم اور چینے کی دال پہت اچھے سے گل چکی ہے سوفٹ ہو گی ہے اس کے بعد اس کے اندر ہم ڈال دیں گے مون کی دال ایک کپ مون کی دال ہے ایک کپ ماش کی دال ایک کپ مسور کی دال اس کے ساتھ ہی ایک کپ ہے جون یہ جون کا دلیہ ہے اس کے اندر ڈال دیں گے اور ایک کپ ہے چاول تمام دالوں کو میں نے ابھی دھو کر دال میں شامل کر دیا ہے ایک چمز ڈال دیں گے ہلدی پاودر ایک چمز بھر کر ڈال دیں گے نمک اس لیے کہ تاکہ اس میں نمک کا اور ہلدی کا جو ٹیسٹ ہے وہ بیلنس رہے اچھے سے مکس کر لیں گے اس کو پکنے کے لیے رکھیں گے اس کو تقریباً اتنا پکائیں گے کہ تمام دالیں اچھے سے گل جائیں اب یہاں پر جو ہم نے چکن میں پانی ڈال کر پکنے کے لیے رکھا تھا پہلے سے پانی اس کا ہاف رہ گیا ہے چکن ہمارے یہاں پر بہت اچھے سے گل چکے ہیں یہاں پر گھوٹنے کی مدد سے اس کو تمام بوٹیوں کا ریشہ ہم بنا لیں گے اس طریقے سے اس طریقے سے تمام بوٹیوں کو توڑ لیں گے اب یہاں پر پورے بیس منٹ ہو گئے ہیں اس کو پکتے ہوئے اس میں میں نے مزید دو گلاس پانی اور شامل کر دیئے تھے کیونکہ پانی اس کا ڈرائی ہونا شروع ہو گیا تھا تو یہاں پر تمام دالیں چاول ہمارے اچھے سے سوفٹ ہو گئی ہیں اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے جو چکن کا جو سالن ہے جس کے ہم نے ریشے بنائے تھے وہ تمام سالن ڈال دیں گے اس کے اندر تھوڑا سا جو کڑائی میں مسالہ لگا ہوا ہے اس کے اندر بھی تھوڑا سا پانے ڈال کر میں نے اس کے اندر شامل کر دیا ہے اب اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے یہاں پر دیکھیں پر فیکٹ ہم نے میرچ مسالوں کا استعمال کیا ہے تو یہاں پر آپ حلیم کا کلر چیک کریں کتنا پر فیکٹ حلیم دلیم کا کلر بنے ہے اس کے اندر تقریباً دو گلاس پانی اور شامل کر دیں گے کیونکہ ہم نے ہاں پر چکن کا سالن اس کے اندر شامل کیا ہے تو اس کو ہم نے ابھی پکانا ہے اس کو اچھے سے پکائیں گے اچھی سے خوشبو کے لیے دو چمچ پیسا ہوا گرم مسالہ ڈال دیں گے اس کو دوبارہ سے مکس کر لیں گے یہاں پر حلیم ابھی پکا نہیں ہے اس کو ہم نے مزید اور اچھے سے پکانا ہے اس کو ہم نے گھوٹنے کی مدد سے اچھے سے گھوٹ لینا ہے اس دیکھے سے تاکہ جو چکن ہے مزید اس کے اچھے سے ریشے بن جائیں اور جو گندوں میں دالوں میں کسر ہے وہ پوری ہو جائے یہاں پر تھوڑی سی محنت کرنے کی ضرورت پڑے گی جس سے یہ حلیم بہت ہی ریشے دار اور پر فیکٹ بنے کا تو یہاں پر تقریباً مجھے دس منٹ ہو گئے ہیں اس کو گھوٹتے ہوئے پر فیکٹ ہمارا حلیم تیار ہے اس کے بعد اس کو باول میں ہم سرف کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی فائنلوک بہت ہی زبردست ٹیسٹی حلیم دلیم بن کر تیار ہو گئے ہیں اور اس کو ہم نے بہت ہی آسانی کے ساتھ پر فیکٹ میرچ مثالوں کے ساتھ بنا کر تیار کیا ہے اب فرائی کی ہوئے پیاز اور ادرک کے سلائس باری کٹی ہوئی سبز میرچیں ہرہ دھنیا لیمن کے سلائس سے اس کو گانش کر لیں گے یہ واقعے میں ہی بہت زیادہ ٹیسٹی حلیم دلیم بنا ہے اس کو ایک بار ضرور ٹرائے کریں اس کے ساتھ ہی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ